اسلام علیکم بچوں آپ سب خیریس سے ہیں ہم نے اپنا جو پچھلا سبق پڑھا تھا وہ تھا قوت سے متعلق تو انسان کے اندر بھی کام کرنے کی قوت پائی جاتی ہے اس قوت کو بڑھانے کے بہت سارے طریقے ہیں انہی طریقوں میں ایک طریقہ صبح صویرے اٹھنا بھی ہے صبح صویرے اٹھنے سے ہم اپنی قوت کیسے بڑھاتے ہیں اس کے لیے بھی ہمارے پاس نظم موجود ہے پھر اس کے جو سوالات ہیں اس میں ہم انشاءاللہ یہ سیکھیں گے کہ صبح صویرے اٹھنے کے فائدے کیا کیا ہوتے ہیں اور اسی میں ایک فائدہ قوت حاصل کرنا بھی ہے ٹھیک ہے بچوں تو نظم ہے جو کہ حفیظ جالندری صاحب نے لکھی ہے بڑی خوبصورت سی نظم ہے بچوں کے لیے لکھی گئی ٹھیک ہے اٹھا ہوں موں اندھیرے تاروں بھرے سویرے موں اندھیرے یعنی کہ ابھی فجر سے تھوڑا سا پہلے کا وقت ہے جسے ہم کہتے تو ہیں کہ صبح صادق ہو گئی اور تاروں بھرے سویرے سویرہ کیا سا تاروں بھرا جبکہ سویرے میں اور دن میں تارے نہیں ہوتے اٹھا ہوں پہلے پھر پڑھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اٹھا ہوں موں اندھیرے تاروں بھرے سویرے اپنی چھڑی اٹھا کر نکلا ہوں سیر کرنے تازہ ہوا میں جا کر دل کو خوشی سے بھرنے کیا وقت ہے سہانہ پرنور ہے زمانہ پیڑوں پہ سب پرندے خوشیاں منا رہے ہیں اور صبح کی خوشی میں نغمیں سنا رہے ہیں ململ کے گا رہے ہیں تانے اڑا رہے ہیں سن سن کے یہ ترانے ہر شاق جھومتی ہے اور اپنے ننے ننے پتوں کو چومتی ہے پنچے بھی کھل رہے ہیں پتے بھی ہل رہے ہیں دن آ چلا ہے میں بھی اب گھر کو جا رہا ہوں خوش ہوں اور اس خوشی میں سیٹی بجا رہا ہوں اب ناشتہ کروں گا دل کام پر دھروں گا یہ تھے حفیظ جلندری صاحب اس نظم میں انہوں نے ہر شہر میں کیا بات بولی اب جیسے پہلا شہر ہے اس میں ہیں اٹھا ہوں مو اندھیرے تاروں بھرے صویرے اور جڑ سے پہلے کا ٹائم ہے یقیناً صبح تو ہو رہی ہے لیکن ابھی تارے بھی نظر آ رہے ہیں اپنی چھڑی اٹھا کر نکلا ہوں سیر کرنے تازہ ہوا میں جا کر دل کو خوشی سے بھرنے اور یہ کسی عمردار آدمی کا انہوں نے یہاں پر پیش کیا ہے کہ اکثر ہمارے جو عمردار آدمی ہیں وہ نکلتے ہیں تو انہوں نے کیا چھڑی اپنے اٹھائی اور وہ ٹیکتے ہوئے نکل گئے ہیں کس کام کے لیے تازہ ہوا لینے کے لیے جو صبح کی ہوا ہوتی ہے نا جب آپ باہر نکلتے ہو کیونکہ اس وقت آپ کے پاس گاڑیوں کا جو دھوا ہے جو فضاء کو آلودہ کر رہا ہے ابھی لوگ کام پر نہیں جا رہے ہوتے گاڑییں دھوا نہیں چھوڑ رہی ہوتی ہیں تو فضاء کیا ہوتی ہے تازہ ہوتی ہے کیا وقت ہے سہانہ پر نور ہے زمانہ اور بہت خوبصورت وقت لگ رہا ہے زمانے میں نور ہی نور لگ رہا ہے دیکھ کر کیا ہوتا ہے خوشی محسوس ہو رہی ہے دراصل یہ اپنے اندر کی خوشی بیان کر رہے ہیں جب ہم صبح ہی صبح نکلتے ہیں نا پلکل ایسے ہی لگتا ہے پیڑوں پہ سب پرندے خوشیاں منا رہے ہیں اور صبح کی خوشی میں نغمیں سنا رہے ہیں اور صبح کی خوشی میں نغمیں سنا رہے ہیں صبح کا منظر ہے درختوں کے اوپر جو پرندے ہیں وہ چہچاہا رہے ہیں ایک شاک سے دوسری شاک پہ چڑنیاں اڑ رہی ہیں دوسرے پرندے بھی ہیں اور وہ ان کی چہچاہاٹ کیا ہے دراصل صبح کی خوشی ہے مل مل کے گا رہے ہیں تانے اڑا رہے ہیں سن سن کے یہ ترانے ہر شاک جھومتی ہے اور اپنے ننے ننے پتوں کو چھومتی ہے اور جو شاکیں ہیں وہ بھی پرندوں کی یہ ترانے سن کر خوش ہو رہی ہیں اور ان کے ساتھ چھوم رہی ہیں اور جھوم کر کے اپنے پتوں کو چھوم رہی ہیں پنچے بھی کھل رہے ہیں پتے بھی ہل رہے ہیں پنچے کلیاں جو ہیں وہ بھی کیا ہے کھل رہی ہیں اور پتے بھی کیا ہے وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ ہل رہے ہیں دن آ چلا ہے میں بھی اب گھر کو جا رہا ہوں خوش ہوں اور اس خوشی میں سیٹی وہ جا رہا ہوں یعنی کہ اب سیر پوری ہوئی اور دن نکلنا شروع ہو گیا کیونکہ اب دن نکل رہا ہے تو وہ کیا ہے گھر کو جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے یقیناً اب کاروبار زندگی اور مسروفیات شروع ہونے والی ہیں جو صبح کا ٹائم ہوتا ہے یہ بڑا فرصت کا اور ہمارا فارک ٹائم ہوتا ہے کیونکہ ابھی کمپنیز آفیس اسکولز شروع نہیں ہوئے ہوتے حجر سے لے کر یہ جو آپ کا اسکول شروع ہونے کا ٹائم ہے اس کے بیچ میں بھی تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس سے کیا یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں میں بھی اٹھانا چاہیے خوش ہوں اور اس خوشی میں سیٹی بجا رہا ہوں اور اس ماحول نے اس عمردار شخص پہ بھی اگر آپ اس تصویر میں دیکھیں تو اچھا عمردار آدمی دکھایا ہے لیکن اس پر بھی کتنا اچھا اثر ڈالا ہے کہ وہ خوشی میں کیا سیٹی بجا رہا ہے اب ناشتہ کروں گا دل کام پر دھروں گا اور اب جا کر کیا کروں گا ناشتہ کروں گا دل کام پر دھروں گا اب جو مصروفیات ہیں کام ہیں ان کو دیکھوں گا فائدے ہیں وہ بے شمار ہیں مقصلا ایک تو یہ کہ فجر کے بعد جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہت خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ادھر جو ہے ستارے چمک رہتے ابھی اور تھوڑی دیر ہوئی اور چاند بھی نظر آ رہا تھا اگر آپ کے چاند پوری تاریخوں میں ہے چاند بھی نظر آ رہا تھا اور پھر کیا ہوا ابھی چاند نظر آ رہا ہے ادھر سے سورج کی روشنی ہلکی ہلکی پھیلنا شروع ہو گئی پھر چاند ستارے غائب ہو گئے اور سورج یعنی کہ طلوع آفتاب کا منظر ہمیں دیکھنے کو ملا پھر ہمیں تازہ پرفضہ جو ہے ماحول ملا تازہ ہوا میں سانس لینے کا موقع ملا اس تازہ ہوا میں سانس لینے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے ہمارے پٹھے آساب یعنی کہ ہم جسمانی طور پر مضبوط اور صحت مند ہوتے ہیں ہمارا نظام تنفس جو ہے وہ مستحقم ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے نظام تنفس آپ کا سانس لینے کا نظام جب اس میں آپ تازہ سانس بھیجتے ہوئے اندر تو آپ کے اندر سے جو آلودہ سانس ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے جسم باہر پھیکتا ہے باہر پھیکنے کا فائدہ جب ہوتا ہے جب آپ کھینج بھی رہے ہو تو وہ تازہ آئے اور آلودہ باہر جائے آپ سانس لینے میں آلودہ ہی استعمال کر رہے ہو آلودہ ہی بھیک رہے ہو تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا بس آپ زندہ رہتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس پر کیا سرانداز ہونا شروع جاتا ہے آپ کے جسم پر جبکہ صبح کی سانس صبح کی جو آپ سہر کو نکل رہے ہو اس میں کیا ہے آپ کو تازہ ہوا مل رہی ہے ٹھیک ہے تو کیا آپ کا نظام تنفذ بحال ہوتا ہے جب آپ کا نظام تنفذ مضبوط ہوتا ہے تو آپ بہت ساری بیماریوں سے بھی محفوظ رہتے ہو خاص طور پر آپ سانس اور نظام انہزام ان دو بیماریوں سے محفوظ رہتے ہو اور نظام نظام کی بیماریاں یعنی کہ میدے کی بیماریاں حازمے کی بیماریاں ہر بیماری کی جڑ ہوتی ہے اور نظام تنفذ جو آپ کا یہ ہوتا ہے یہ کیا آکسیجن آپ کے خون کو اس میں رتوبتوں کو صاف کرتی ہے تو جب آپ کا خون صاف ہوتا ہے تو آپ کے چہرے پر شادہ بھی نظر آتی ہے یہ دو چیزیں آپ کے جسم میں اور طاقت میں بہت اہمیت رکھتی ہیں اور یہ آپ کو کیسے صبح کی سہر سے بہ آسانی حاصل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بچوں تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم بھی اپنے صبح کی عادت کو پختہ بنائیں اب ہمارے پاس کچھ کرنے کا کام ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کچھ کریں گے ہمارے پاس کچھ کریں گے آپ کو وہ کیا ہے صبح کی سیر کے فائدے بتائیں ٹھیک ہے بھی ہم نے بہت ساری چیزوں پر غور کیا اس کے فائدے پر ٹھیک ہے ان میں سے ہم کچھ لکھ لیتے ہیں جواب میں نمبر ون ٹھیک ہے کیا ہے صبح کی سیر میں صبح صبح میں طلوع آفتاب کا منظر دیکھنے کو اچھا کوئی بچہ یہ حضور نہیں کا سکتا کہ ہم تو صبح صبح سکول جاتے ہیں یہ دراصل خجر سے لے کر آپ کے سکول جانے سے پہلے کا جو ٹائم اس ٹائم کی بات ہے اسی کو صبح کی سیر بولتے ہیں ٹھیک ہے جس ٹائم آپ سکول جاتے ہیں اس ٹائم تو کاروبار زندگی رواں دواں ہو جاتا ہے گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں فضاء آلودہ ہو رہی ہوتی ہے پر فضاء ہوا میں سانس لینے کا مو کا ملسا ہے آسابی نظام اور پٹھوں کا نظام شاید آپ کے لیے تھوڑا سا کچھ مشکل ہو سمجھنا تو ہم اسے کیا لگ دیتے ہیں جسم مضبوط ہوتا ہے ٹھیک ہے سانس لینے کا نظام ریکڑ میں میں لگ دیتا ہوں اس کو ہم کیا نظام تنفس کہتے ہیں نظام 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 انہزام بہتر ہوتا ہے ٹھیک ہے بچوں تو نظام نظام بہتر ہوتا ہے خون یہ جو سانس ہم لیتے ہیں آکسیجن لیتے ہیں جذب کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے دراصل ہمارا خون ساوٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے ان دونوں سے ہمیں قوت حاصل ہوتی ہے جسم مضبوط ہوتا ہے قوت حاصل ہوتی ہے آپ نے کیا بولا تھا کہ اس کا قوت سے کیا تعلق ہے صبح صویرے کی سیر کا بڑا گہرا تعلق ہے ٹھیک ہے بچوں تو یہ تھی ہماری نظم اور اس کے صبح صویرے سیر کے فائدے اس لیے نظم لکھی گئی تھی اب آپ ہومورک کے لیے کچھ کام کریں گے تھوڑا سا کام ہے لیکن بڑا مزیکہ ہے کیونکہ وہ آپ کی سیر کے مطالق ہے ہومورک میں کیا ہے اپنی سیر کے مطالق یعنی آپ نے جو صبح میں سیر کی ہو آپ کا جو مشاہدہ ہو اس میں سے آپ تین باتیں لکھیں ٹھیک ہے بچوں ٹھیک تو یہ آپ انشاءاللہ یہ مجھے امید ہے ٹائم پر مکمل کر کے لے کر آئیں گے ہم آپ سے اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ ملیں گے